نوکیا ہی وہ پہلی کمپنی تھی جس نے دنیا کا پہلا پورٹ ایبل موبائل ہینڈ سیٹ متعرف کروایا اس دنیا کا پہلا ٹیکس میسج بھی نوکیا کے موبائل سے ہی کیا گیا تھا دو ہزار پانچ تک نوکیا پوری دنیا کی موبائل مارکیٹ کے ستر فیصد شیئرز اپنے کنٹرول میں لے چکی تھی مگر پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ جس کمپنی کی مارکیٹ ویلیو پچاس بلین ڈالر سے بھی زیادہ تھی وہ محس سات بلین ڈالرز میں فروخت کرنا پڑی کیا پوری دنیا کی موبائل مارکیٹ پر راج کرنے والی یہ کمپنی صرف اینروائٹ سسٹم کو نہ اپنانے کی وجہ سے زوال کا شکار ہو گئی یا پھر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نوکیا کا قتل عام کیا گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے محترم ناظرین کو نوکیا کے اروج و زوال کے ساتھ ساتھ ان حقائق سے آگاہ کریں گے جو دنیا کی نمبر ون موبائل کمپنی کی تباہی کا باعث بنے پرائیم ٹائم پی کے محزز دوستو میں ہوں شہزاد احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید نوکیا نے اپنے کاروباری سفر کا آغاز 1665 میں فن لینڈ کی ایک پیپر مل سے کیا اور دنیا بر میں ایک لاکھ لوگوں کو ملازمتیں مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ انیس بلین ڈالر سالانہ آمدنی کے ساتھ نوکیا ایک عالمی طاقت کے طور پر ابر کر سامنے آئی فن لینڈ کی وسیع و عریض جنگلات کی سنت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فیڈرک ایڈسٹم نے ایک پیپر مل کا آغاز کیا جسے فیڈرک نے آنے والے کچھ سالوں میں اپنے ایک دوست لیو میکلن کے باہمی اشتراک سے وسط دینا شروع کر دی کیونکہ لیو میکلن پیپر انڈسٹی کا وسیع و عریض تجربہ رکھتے تھے اور یوں اس کمپنی کا نام نوکیا اے بھی رکھا گیا فیڈرک کی ریٹائرمنٹ کے بعد میکلن نے نوکیا کے کاروبار کو مزید سنتوں میں ایکسپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور الیکٹریسٹی پروڈیوز کرنے کی سنت میں قدم رکھا اس کے علاوہ نوکیا ربر پروڈیکٹس جیسا کہ ٹائرز اور ربر بوٹس بھی تیار کرنے لگی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نوکیا کا کاروبار ترقی کرتے ہوئے مزید کئی سنتوں میں پھیل گیا نوکیا نے اپنے کاروبار کو پیپر منفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ الیکٹرونکس مسنوات کی تیاری، گیس ماسک، پلاسٹک اور کیمیکل کی سنت تک پھیلا دیا جبکہ انیس سو پچاس کے ابتدائی حصے میں ٹیلی فون ایکسچینڈز کے لیے ایک نئے ڈیجٹل سوچ کی ایجاد کے ساتھ نوکیا نے ایک نئی دنیا میں قدم رکھا یہ ایجاد ٹیلی فون ٹیکنالوجی کی ترقی کا باعث بنی جس نے سکسٹیز کی دہائی کے آخر تک دنیا بر میں استعمال ہونے والے سیلولر سسٹم کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا نوکیا پہلے سے ہی ریڈیو ٹیلی فون تیار کر رہی تھی جو گاڑیوں میں استعمال ہوتے تھے جبکہ اس ایجاد کے بعد نوکیا نے دنیا کے پہلے سیلولر سسٹم ون جی پر کام کرنا شروع کر دیا جو اس وقت تک استعمال ہونے والے ریڈیو ٹیلی فون سسٹم سے اپ گریڈ ورجن تھا اور یہ سیلولر سسٹم کی فرس جنریشن تھی جو اینالاگ سگنل پر کام کرتا تھا انیس سو اسی کے اوائل میں نوکیا نے موبیرہ سینیٹر کے نام سے اپنا پہلا پورٹیبل کار فون لانچ کیا جو صرف گاڑیوں میں استعمال کیا جا سکتا تھا اور اس کا وزن دس کلو گرام تھا یہی وجہ تھی کہ اسے کچھ خاص پذیرائی حاصل نہ ہو سکی اس کے بعد جلد ہی نوکیا نے موبیرہ ٹاک مین کے نام سے اپنا دوسرا فون لانچ کیا جس کا وزن پانچ کلو گرام تھا اور یہ فون بھی صرف گاڑیوں میں ہی استعمال ہو سکتا تھا انیس سو ستاسی میں نوکیا نے اپنا پہلا پورٹیبل فون موبیرہ سیٹی مین کے نام سے لانچ کیا جو اس سے پہلے لانچ کیے گئے دونوں مارڈل سے وزن میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ کسی بھی جگہ استعمال کیا جا سکتا تھا اس مارڈل کا وزن آٹھ سو گرام تھا مگر یہ انتہائی مہنگا ہونے کی وجہ سے اسے دنیا میں بہت کم لوگ خرید سکتے تھے نوکیا نے اپنے سیلورر نیٹورک کی ترقی جاری رکھی اور ٹو جی جی ایس ایم نیٹورک قائم کیا جو انیس سو ستاسی تک انالاؤگ سگنل سے ڈیجیٹل سگنل پر شفٹ ہو گیا جس نے پورے یورپ میں ڈیٹا کو ڈیجیٹل فارم میں بھیجنے کے قابل بنایا اور یون ٹیکسٹ میسیجنگ کی راہ ہموار ہوئی فنلنڈ کے وزیراعظم وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے جولائی انیس سو اکانوے میں ٹو جی نیٹورک سے پہلی فون کال کی اور اس کے تقریباً ایک سال بعد دنیا کا پہلا ٹیکسٹ میسیج بیجا گیا ان تمام خوبیوں کی بدولت ٹو جی سسٹم کو بہت زیادہ پذیرائی ملنے لگی اور یہ سسٹم آگے بڑھنے لگا نائنٹیز کی دھائی کے آوائل میں نوکیا کو تین بلین سارفین حاصل ہو گئے مگر کمپنی کو اپنے دیگر تمام پروجیکٹس اور سنتوں کو جاری رکھنے کے لیے کچھ مالی مسائل کا سامنا ہونے لگا اور نوکیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنے باقی تمام پروجیکٹس کو بند کر کے صرف کمیونکیشن کی سنت پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے سال 1994 وہ وقت تھا جب نوکیا نے ایک ماسٹر سٹوک کھیلا اور اپنا اکیس سو مارڈل لانچ کیا اس کی لانچنگ سے قبل کمپنی اس مارڈل کے چار لاکھ فون سیٹس کی پروڈکشن کا تخمینہ لگا رہی تھی لیکن حیران کن طور پر نوکیا اس مارڈل کے دو کروڑ فون سیٹس فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئی اس مارڈل کی لانچنگ نے نوکیا کی شہرت اور بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور پوری دنیا کی موبائل مارکٹ میں نوکیا نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا سال 2003 سے 2005 نوکیا کا گولڈن ٹائم کہلاتا ہے کیونکہ اسی عرصہ میں نوکیا نے اپنا گیارہ سو اور گیارہ سو دس مارڈل مارکٹ میں لانچ کیا جنہوں نے اس وقت کی نوکیا کی حریف کمپنیوں ایریکسن، میٹرولا اور دیگر تمام چھوٹی بڑی کمپنیوں کو رون ڈالا مارکٹ میں فروخت ہونے والے ہر دس موبائلز میں سے سات موبائل نوکیا کے ہوا کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی چیز نوکیا کے اروج کو ختم نہیں کر سکتی مگر سال دوہزار سات میں ایپل کمپنی کی موبائل فون انڈسٹری میں انٹری اور آئی فون کے ڈیبیو نے مارکٹ سے نوکیا کے راج کے خاتمے کا آغاز کیا آئی فون کے آغاز نے سمارٹ فون اور ٹٹ سکرین کے انقلاب کو جنم دیا اور دنیا فیزیکل بٹنز والے موبائل فون سے نکل کر ڈیجٹل آن سکرین بورڈز کی دنیا میں داخل ہو گئی آئی فون کے انٹری کے بعد گوگل کے انڈرائیڈ سسٹم کی آمد ہوئی جس کے بعد اگلے چند برسوں میں نوکیا کا عالمی فون مارکٹ کا شیر پانچ پرسنٹ سے بھی کم رہ گیا اور اس کے سٹاکس کی قیمتیں نوے پرسنٹ سے بھی زیادہ نیچے آگئی حالات کی سنگینی کو بامتے ہوئے نوکیا نے اپنا پہلا ٹٹ سکرین فون این ایس ایٹ ہنڈرڈ لانچ کیا اس مارڈل کو عوام نے بہت پسند کیا اور نوکیا کی کھوئی ہوئی ساخت کے لیے گویا یہ ایک تازہ ہوا کا جونکہ ثابت ہوا این ایس ایٹ ہنڈرڈ کی کامیابی کے بعد کسٹمر اب بھی نوکیا کو موبائل انڈسٹری کا بیتاج بادشاہ ماننے لگے تھے مگر آہستہ آہستہ کسٹمر نوکیا کے سلو آپریٹنگ سسٹم کی وجہ سے آئی فون اور انڈرائیڈ فون کو نوکیا پر ترجیح دینے لگے ایسے حالات میں نوکیا بھی کسی صورت ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھی لہٰذا نوکیا نے انڈرائیڈ اور آئی فون کو ٹکر دینے کے لیے میگو او ایس کے نام سے اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم مطارف کرایا یہ اتنا شاندار سسٹم تھا جس کے استعمال کے بعد لوگ انڈرائیڈ اور آئی فون کو چھوڑ کر واپس نوکیا پر شفٹ ہونے لگے گویا نوکیا کی اس موب نے پوری مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا مگر اس کے کچھ عرصے بعد سٹیفن الاؤپ نے نوکیا جوائن کیا جو اس سے پہلے مائکرو سوفٹ پروڈکٹس کے بزنس ہیڈ تھے دوہزار دس میں نوکیا جوائن کرنے کے بعد سٹیفن نے اپنی ساری توجہو نوکیا کے ریسرچ اور انویشن پر مرکوز کر دی اور پوری دنیا میں ٹکنالوجیز کے نیتنے آئیڈیاز کی تلاش میں سفر کرتے رہے نوکیا اس وقت پانچ بلین ڈالرز ریسرچ اور انویشن پر خرچ کر رہی تھی جو اس وقت پوری مارکیٹ کا تیس پرسنٹ تھا اسی دوران فروری دوہزار گیارہ میں سٹیفن کی ملاقات مائکرو سوفٹ کے سی ای او سٹیو بالمر سے ہوئی اور اس ملاقات میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ اب سے نوکیا اپنے موبائل فونز میں مائکرو سوفٹ ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم استعمال کرے گا اور اس کے ساتھ ہی سٹیفن نے میگو او ایس کو ڈسکنٹینیو کر دیا یہی وہ فیصلہ تھا جس نے نوکیا کی کمر توڑ دی اور نوکیا پھر کبھی بھی مارکیٹ میں پہلے جیسا مقام حاصل نہ کر سکا نوکیا نے اس فیصلے کے بعد اپنی لونہ سیریز لانچ کی مگر یہ مارڈلز عوامی توجہ حاصل نہ کر سکے کیونکہ میگو او ایس کے مقابلے میں ونڈوز آپریٹنگ سسٹم انتہائی پیچیدہ اور سلو تھا جبکہ دوسری طرف آئی او ایس اور انڈرائیڈ یوزر فرنڈلی ہونے کی وجہ سے سارفین کی پہلی ترجیح بن گئے اور سال دوہزار تیرہ تک نوکیا عالمی مارکیٹ سے غائب ہونے لگا جس کی وجہ سے کمپنی کا ریونیو ٹونٹی فور پرسنٹ گرنے لگا اور کمپنی سالانہ چار بلین ڈالرز کا نقصان برداشت کرنے لگی اس کے بعد تین سپتمبر دوہزار تیرہ کو مائیکرو سوفٹ نے نوکیا کو سات بلین ڈالرز کے ایوز ایکوائر کر لیا اور یوں دنیا کی نمبر ون موبائل کمپنی جس کی مارکیٹ ویلیو پچاس بلین ڈالرز سے بھی زیادہ تھی محض سات بلین ڈالرز میں فروخت ہو گئی اس فروخت کی کہ ایوز ٹیفن علاپ نے انیس ملین ڈالرز کا بونس حاصل کیا جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ میگو او ایس کی کامیابی کے بعد اسے ڈس کنٹینیو کرنا اور ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کو متعرف کروا کر پچاس بلین ڈالرز کی کمپنی کو سات بلین ڈالرز میں فروخت کر دینے کے پیچھے یقیناً ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ تھا سال دوہزار چودہ میں جب ایڈیلا مایکروسافٹ کے سی ای او بنے تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ نوکیا کو خریدنا مایکروسافٹ کی سب سے بڑی گلتی تھی اور بالاخر ایڈیلا نے 3.5 بلین ڈالرز کے عوض نوکیا کو ایچ ایم ڈی کے ہاتھوں فروخت کر دیا دوہزار چودہ کے بعد نوکیا موبائل فونز دسمبر دوہزار سولہ میں دوبارہ سیل کے لیے مارکٹ میں لائے گئے اور نوکیا نے اپنا ڈیول سیم موبائل فون ون ففٹی لانچ کیا دوہزار سترہ میں ایچ ایم ڈی نے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے نوکیا تین تیس دس کی ری لانچنگ کا اعلان کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید دو نئی ڈیوائسز نوکیا تھری اور نوکیا فائف بھی لانچ کی جس کے بعد نوکیا موبائلز کی ڈیمانڈ سات گناہ تک بڑھ گئی دوہزار سترہ کے ابتدائی عرصے میں ون پائنٹ فائف ملین ڈیوائسز کی فروخت کے بعد ایچ ایم ڈی ویتنام اور میڈل ایسٹ کی بیس سیلنگ موبو فون برینڈ بن گئی دوہزار اٹھارہ میں ایچ ایم ڈی نے فور پائنٹ فائف ملین جبکہ دوہزار انیس میں فور پائنٹ ایٹ ملین سمارٹ فونز فروخت کیے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نوکیا کے زوال کی سب سے بڑی وجہ اس کی مناسب وقت پر درست فیصلہ سازی نہ کرنا حالات اور کسٹمرز کی ڈیمانڈ کے مطابق تبدیلیوں کو نہ اپناتے ہوئے اپنے موبائل سسٹم کو اپ ڈیٹ نہ کرنا تھا اس کے ساتھ سمارٹ فونز اور انڈرائیڈ کے انقلاب کو دیر سے قبول کرنے کی وجہ سے کمپنی نے بہت سی سٹیجیٹک گلتیاں کی جس کا انہیں بہت باری خمیازہ بختنا پڑا کیونکہ نوکیا کے ایکس وائس پریزیڈنٹ فرینک نیورو کے مطابق نوکیا ہی وہ کمپنی تھی جس نے اس دنیا کا پہلا سمارٹ فون اور ٹیبلٹ ایجاد کیا تھا مگر نوکیا منیجمنٹ نے کبھی بھی ان چیزوں کو مارکیٹ میں لانچ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی اس کی سب سے بڑی وجہ نوکیا منیجمنٹ اور اس کے ڈسین میکنگ پروسیس میں موجود ٹائم گیپ تھا جب تک نوکیا منیجمنٹ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ لیتے اتنے وقت میں چائنیز اپنا پروڈکٹ تیار کر کے مارکیٹ میں لانچ کر دیتے تھے جس کی وجہ سے نوکیا پروڈکٹس عالمی موبائل مارکیٹ میں جگہ نہ بنا پاتی اور بالاخر دنیا کی نمبر ون موبائل فون کمپنی زوال کا شکار ہو گئی اس کے باوجود نوکیا آج بھی موبائل فون کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ